بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ پر ایک بہت بڑا بدکاری کا داغ لگنے کے بعد ان کو قتل کرنے کا منصوبہ کیسے بنایا رات کا پسلہ پہر تھا اور تجد کا وقت ہو چکا تھا سلطان صلاح الدین آیوبی پر ایک ہنہ نامی لڑکی نے بدکاری کا الزام لگا دیا تھا یہ لڑکی بھی دیندار تھی جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے سمجھا کہ سلطان سے غلطی ہو گئی ہے جبکہ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے قاضی سلیمان جو کہ سلطان صلاح الدین آیوبی کا استاد بھی تھا اگلے دن اس مقدمے کو سننے والا تھا یہ الزام ایک عام انسان پر نہیں بلکہ ایک باصلہیت اور باکردار انسان لجم الدین آیوب کے بیٹے سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ پر ایک لڑکی نے لگایا تھا قاضی بہت پریشان تھا کہ اگر میرے شاگرد پر لگایا گیا الزام سچا ثابت ہو گیا تو میری ساری زندگی کی تعلیم اور دی گئی تربیت پر پانی پھر جائے گا قاضی نے وضو کیا اور جائے نماز پر اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور دعا کرنے لگا اے میرے مالک تیرے باکردار اور نیک بندے پر مشکل وقت آ پڑا ہے تو اس کی اپنی غیبی مدد فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما بے شک تو ہی عزت دینے والا اور تو ہی زلت دینے والا ہے میرا دل نہیں مانتا کہ سلطان صلاح الدین آیوبی کسی کی طرف بوری نظر بھی اٹھا کر دیکھے لیکن دوسری طرف ہنہ نامی لڑکی پورے وسوق سے سلطان صلاح الدین آیوبی پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے اس سچے واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ جب سلطان نور الدین زنگی اپنی سلطنت پر قائم و دائم تھے تو سلطان صلاح الدین آیوبی پر ایک ہنہ نامی لڑکی نے الزام لگایا کہ صلاح الدین آیوبی نے اسے اکیلے پا کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تمام لوگ حیران تھے کہ سلطان اس طرح کا کام کر سکتا ہے کیا کسی کو یقین نہیں آتا تھا کوئی کچھ بات کرتا اور کوئی کچھ بات کرتا اگلی صبح سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی سلیمان نے یہ مقدمہ سننا تھا اور صلاح الدین آیوبی پر فرد جرم آئد ہونے کے بعد رات کو ساری رات بخار میں تڑپتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا اے میرے مالک تو ہی میری مدد فرما تو ہی بہتر جانتا ہے تو ہی سب سے سچا ہے بے شک میری مدد کرنے والا صرف تو ہی ہے صبح کا وقت ہوا سلطان صلاح الدین آیوبی کو بہت تیز بخار تھا صلاح الدین نے وضو کیا اور نماز کے لئے کھڑے ہو گئے نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کی حضور سجدے میں گر کر دعا مانگی اور کہا اے میرے مالک تو ہی میری عزت رکھنا وہ دن لجم الدین آیوب خاندان کے لئے بہت عجیب دن تھا لوگ بڑی بہتابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی سلیمان اس مقدمے کو سنیں گے اور سلطان صلاح الدین آیوبی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیونکہ اس وقت بھی کچھ لوگ نور الدین زنگی کے خلاف تھے جبکہ کچھ لوگ نور الدین زنگی کے ساتھ تھے اس لئے لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات تھے سورج تلو ہو چکا تھا سلطان نور الدین زنگی اپنے دربار میں آ چکا تھا اور اس کے بائیں جانب قاضی کا تخت تھا اور نیچے صلاح الدین آیوبی ہاتھ باندے کھڑا تھا تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے فرد جرم پڑھ کر سنایا اور فرد جرم پڑھنے کے بعد قاضی سلطان صلاح الدین آیوبی سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تمہیں اپنی صفائی میں بولنے کا پورا پورا حق ہے قاضی کی بات ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ نے قاضی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا قاضی صاحب جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں یہ سنتے ہی قاضی صاحب نے حکم دیا کہ ہنہ نامی لڑکی کو حاضر کیا جائے جب وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ اس لڑکی کا سارا جسم ڈامپا ہوا تھا اور صرف آنکھیں وہ بھی بڑی مشکل سے دکھائی دے رہی تھے صلاح الدین سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں اور وہ مجھ پر اتنا گنونہ الزام کیوں لگا رہی ہے مجھ سے آخر ایسی کونسی غلطی سرزد ہوئی جو اس لڑکی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا قاضی ہنہ نامی لڑکی سے مخاطب ہوا اور پوچھا بتاؤ صلاح الدین آئیوبی نے تمہارے ساتھ کیا کیا تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنا بیان پہلے دے چکی ہوں مزید ایسی باتیں کر کے میں اپنی مزید عزت خار نہیں کروا سکتی بخار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے صلاح الدین کا چہرہ زرد ہو رہا تھا سارا جسم اور ہاتھ کانپ رہے تھے زبان پر بھی لرزہ تاری تھا دیکھ کر مجمع کو یہ لگ رہا تھا کہ صلاح الدین آئیوبی بے قصور نہیں ہے سلطان نور الدین زنگی بڑے غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا پورے دربار میں سن ناٹا چھایا ہوا تھا لوگ بڑے غور سے صلاح الدین آئیوبی اور اس لڑکی کی باتوں کو سن رہے تھے سلطان صلاح الدین آئیوبی نے اس لڑکی سے کہا کہ کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک بے قصوری انسان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی کا بتیجہ ہونے کی وجہ سے صلاح الدین آئیوبی اگر مجرم قرار بھی دیا گیا تو سزا سے بچ جائے گا صلاح الدین آئیوبی نے قاضی سے کہا کہ جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے تو ہم پھر اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور میں بھی اس لڑکی کو کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ اس کا الزام سچا ہے تو میں وہ بھی گناہ قبول کرلوں گا جو مجھ سے سرزد بھی نہ ہوا یہ سنتے ہی وہ لڑکی صلاح الدین کو بغور دیکھنے لگی وہ سلطان صلاح الدین کی حالت سمجھ چکی تھی تھوڑی دیر بغور بخوبی دیکھنے کے بعد لڑکی چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہا میں تمام مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتی ہوں کہ صلاح الدین بالکل بے قصور ہے سارا گناہ میرا ہے یہ سن کر سارا مجمع حیران ہو گیا اور اس لڑکی کے چاندہ لفاظ نے مقدمے کو الٹا کر دیا اتنے میں سلطان نوردین زنگی دہشت سے اپنی کرسی سے اٹھا اور اس لڑکی کو کہا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ الزام تراشی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے تو اس نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کی مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی اس کے بعد قاضی نے ہینا سے کہا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ تم نے سلاح الدین آیوبی پر اتنا گینونہ الزام لگایا تو لڑکی نے اپنی آنکھیں جوکا لیں لیکن جب سلطان نوردین زنگی رحمت اللہ علیہ نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اے میرے سلطان میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے شاید جس کی تلافی بھی ناممکن ہے کیونکہ جو داغ سلاح الدین آیوبی کے کردار پر لگا وہ شاید میں چاہتے ہوئے بھی نہ مٹا سکوں لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے میں مجبور تھی سلطان نوردین زنگی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا تو ہینا نامی لڑکی نے امیر ابن مرکوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس آلی مرد امیر نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا یہ سب سنتے ہی تمام درباری امیر ابن مرکوم کو ملالت اور غصے کی نظروں سے دیکھنے لگے امیر ابن مرکوم اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے دب دبے کے ساتھ کہنے لگا یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے میں بھی صلاح الدین کی طرح اس کو جانتا تک نہیں نوردین زنگی نے کہا کہ کل معلوم ہو جائے گا کہ کون بے گناہ ہے اور کون گناہ گار اس کے بعد سلطان نوردین زنگی نے ہنا نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بھولایا اور پوچھا کہ بتاؤ اصل ماجرہ کیا ہے لڑکی نے کہا کہ ایک جنگ میں میرے ماں باپ مارے گئے تھے اور میں اس ظالم امیر ابن مرکوم کی ہاتھ لگ گئی تھے یہ مجھ پر بے انتہا ظلم کرتا تھا بے حد تشدد کرتا تھا اور شاہی کنیز کے جاج کرنے کے بعد اس لڑکی کی پیٹ پر کونڈوں کے نشان بھی دکھائی دیئے گئے اور ادھر سلطان نوردین زنگی کے خاص جاسوسوں نے ہنہ اور امیر ابن مرکوم کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لیں اور ان کے آپس کے تعلق کو سلطان کے سامنے بے نقاب کر دیا یہ دیکھ کر سلطان نے اگلے دن پورے مجمع کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی دعوت دی یہ دعوت اس لیے تھی کہ قاضی ابن مرکوم کی سزا لوگوں کے سامنے دکھا اور سنا سکے تمام لوگ بڑی بڑی دور سے امیر ابن مرکوم کی حالت دیکھنے کے لیے آئے جب اس کو میدان میں لائے گیا تو سخت زنجیروں میں جگڑا ہوا تھا لوگ اس کو ملامت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے شریعت کے مطابق اسے اسی کوڑے مارے گئے اور اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے اس کی تمام جائداد ضبط کر لے اس سے شاہی ہدا بھی لے لیا اور اس کی تمام جائداد سلطان صلاح الدین آیوبی کو دینے کی دعوت کی لیکن صلاح الدین آیوبی نے یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ میں کسی کا مال اپنے حصے میں رکھ کر غاسب نہیں بننا چاہتا اور اسی طرح سلطان صلاح الدین آیوبی کی اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی اور اس کے وجود پر لگا یہ بدکاری کا داغ دودھ کی طرح دھل گیا حضرت یوسف علیہ السلام کی حوالے سے جب زلیخہ نے حضرت یوسف پر الزام لگایا اسے بڑکایا اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی تو دروازے بند ہونے کے باوجود اللہ کی غیبی مدد آئی اور اللہ نے اسے سرخ رو کیا لیکن یہاں شرط صرف انسان کا اپنے رب پر بھروسہ اور اپنے ایمان پر پختگی ہونی چاہیے تو اللہ کی غیبی مدد ضرور آتی ہے اور اللہ اپنے بندوں کو دونوں جہانوں میں سرخ رو کرتا ہے اس واقعہ کے بعد سلطان صلاح الدین آیوبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور بہت حد تک ان کا چچہ زاد بھائی خلیفہ السحلے اور امیر سیف الدین اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے ان دونوں نے سلیبیوں کو درے پردہ یعنی سلطان سے چھپ کر مدد ضرور جہارات دینے کی سازش کی امیر سیف الدین اپنا مالو مطا چھوڑ کر بھاگا اس کے ذاتی خیمہ گا سے رنگ بیرنگ پرندے حسین اور جوان رکا سائیں اور گانے والیہ ساز سازندے شراب کے مٹکے برامد ہوئے سلطان نے پرندوں گانے والیوں اور سازندوں کو آزاد کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا کہ تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشاہ مٹانے کی ناپاک کوششیں کی مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ ناپاک کوششیں عالم اسلام کے نام کو بھی داغدار کر سکتی ہے تم اگر مجھ سے حسد کرتے ہو تو مجھے قتل کرا دیا ہوتا تم مجھ پر دو قاتلانہ حملے کرا چکے ہو دونوں ناکام ہوئے اب ایک اور کوشش کر کے دیکھ لو ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدہ ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند رہے گا تو رب کعبہ کی قسم میں اپنا سر تمہاری تلوار سے کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھنے کی وسیعت کروں گا میں صرف تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کیونکہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا سلطان صلی اللہ علیہ و دین آیوبی کی یہ بات سو فیصد صحیح تھی کیونکہ جو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرما دیا وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا قرآن کہتا ہے کہ کافر تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے لیکن کچھ جاہل لوگ ہیں جو آج بھی کافروں کو اپنا دوست کہتے ہیں سلطان صلی اللہ علیہ و دین آیوبی نے گرجدار آباز سے کہا تاریخ تمہارے سامنے ہے اپنا ماضی دیکھو شاہ فرینک اور رینالڈ جیسے اسلام دشمن تمہارے دوست اس لیے ہیں کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں اترنے کی شئے اور مدد دی ہے اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفیہ ہستی سے مٹ جائے تم جنگ جو قوم کے فرد ہو فنے سپاہ گری تمہارا قومی پیشہ ہے ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے مگر ایمان اور کردار بنیادی شرطیں ہیں تم پرندوں سے دل بہلایا کرو سپاہ ایسے کھیل انسانوں کے لیے خطرناک ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو اسے دین و مذہب سے کیا غرض ہے لیکن میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ اگر یہ نہیں کر سکو تو میری مخالفت سے باز آجو میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا ایک یورپی مورخ لین پال لکھتا ہے کہ سلطان صلاح الدین آیوبی کے ہاتھوں جو مال غریمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا جنگی قیدی بھی بے اندازہ تھے تو سلطان صلاح الدین آیوبی نے مال غریمت کو تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے ان کو رہا کر دیا دوسرا حصہ اپنے سپائیوں اور غربہ میں تقسیم کیا اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی نہ خود کچھ رکھا اور نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم رہا ہو کر سلطان کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات فوج کے لیے پیش کرتے رہے آیوبی کی کشادہ ذرفی اور عظمتیں دور دور تک مشہور ہو گئے اس سے پہلے حسب بن سبا کے پور اسرار فرق فدائی جنہیں یورپین مورخین نے قاتلوں کا گیروہ لکھا ہے صلاح الدین آیوبی پر دو بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے لیکن اللہ نے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا دونوں بار ایک موجزہ ہوا جس میں یہ مرد مجاہد بال بال بچ گیا سلطان پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور سلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے رہزہ رہزہ کر چکا تھا امیر صیف الدین میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا مگر وہ سلطان صلاح الدین آیوبی کے خلاف کینا اور بغزہ سے باز نہیں آیا اس نے حسن بن سبا کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کی حسن بن سبا کا فرقہ اسلام کی آستین میں سام کی طرح پال رہا تھا اس کا تفصیلی تعرف بہت ہی طویل ہے مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے دور ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے اسی طرح حسن بن سبا نامی ایک شخص ہے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا اس نے منصوبہ بنایا وہ اپنے آپ کو سلطان ہی سمجھتا تھا اس نے ایسا گروہ بنا لیا جو تلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں نشاور سامان اور جڑی بوٹیاں ہپناٹائزم اور چرب زبانی جیسے طریقے اپنائے اس کے علاوہ بہشت یعنی کہ دنیا کی جنت بنائی یعنی کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو بھٹکانے اور گمراہ کرنے کے لیے یہ ساری چالیں جنیں کہ یہ ہماری جنت ہے آپ یہاں آؤ ادھر آؤ یہاں دنیا کا ہر سکون ہے ہر آسائش ہے جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے اپنے مخالفین کو قتل کرانے کے لیے ایک گروہ تیار کیا قتل کے طریقے خفیہ اور پور اسرار ہوتے تھے اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک ذہین اور ندر تھے کہ پیس بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے بوڈی گارڈز بن جاتے تھے اور کسی کو جب قتل کرنا ہوتا تو اس کے لیے ایک پور اسرار طریقہ اپناتے تاکہ کسی کو ان پر شک بھی نہ ہو اور کسی کو کوئی سراغ بھی نہ ملے کچھ عرصہ بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہوا یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے زہر بھی استعمال کیا کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا اس کے پیروکار فدائی کہلاتے ہیں سلطان صلی اللہ علیہ کو نہ تو لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا اور نہ ہی شراب سے وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا اس گروہ نے یہی طریقہ سلطان صلاح الدین آیوبی کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا لیکن ناکام رہے اور یہ گروہ کہتا ہے کہ سلطان کو اس طریقے سے قتل نہیں کیا جا سکتا تھا اس کو قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا دو حملے ناکام ہو چکے تھے اب جبکہ سلطان کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچہ زاد بھائی السحلے اور امیر صیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی صلاح الدین نے اس فتح کا جشن منانے کی بجائے حملے جاری رکھے اور تین قسموں کو قبضے میں لے لیا ان میں غازہ کا مشہور قسمہ تھا اسی قسمے کے گردو نواہ میں ایک روز سلطان صلاح الدین آیوبی امیر جاول حسنی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سستا رہے تھے سلطان نے وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں سلطان کے سر کو سہرا کی گرمی اور دشمر کی تنوار سے بچا کر رکھتی تھی خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا بوڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے پشاب کرنے کے لیے وہاں سے چلا گیا ایک محافظ نے سلطان کے خیمے میں گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا اسلام کی عظمت کا ستارہ سلطان صلی اللہ علیہ کی آنکھیں بند تھیں اور پیٹ کے باہر لیٹا ہوا تھا اس محافظ نے بوڈی گارڈ کی طرف دیکھا ان میں سے تین چار بوڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا محافظوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں ایک خاص اشارہ تین چار محافظ اٹھے اور دو تین باقی بوڈی گارڈز کو باتوں میں لگا لیا محافظ خیمے میں چلا گیا اور خنجر کمر بند سے نکالا دبے پہنچ چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے سلطان صلی اللہ علیہ ایوبی پر وار کرنے کی کوچش کی خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا این اسی وقت سلطان نے کروٹ بدلی یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ حملہ آور خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا دل میں یا سینے میں مگر ہوا یوں کہ خنجر سلطان کی پگڑی کے بانائی حصے میں اتر گیا اور پگڑی سر سے اتر گئے سلطان صلی اللہ علیہ ایوبی بجلی کی اسی تیزی سے اٹھا اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سب کیا ہے اس پر اس سے پہلے دو ایسے حملے ہو چکے تھے اس نے اس پر بھی اظہار کیا کہ حملہ آور خود اس کے باڈی گارڈز کی وردیوں میں تھے جسے اس نے خود اپنے باڈی گارڈز کے لیے منتخب کیا تھا اس نے ایک سانس برابر بھی اپنا وقت ضائع نہیں کیا حملہ آور اپنا خنجر پگڑی سے کھینچ رہا تھا ایوبی کا سر ننگا تھا اس نے برپور طاقت سے ایک گھوسہ حملہ آور کی تھوڑی پر مارا ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی حملہ آور کا جبڑہ ٹوٹ چکا تھا وہ پیچھے کی طرف گیرا اور اس کے موں سے حیبتناک آواز نکلی اس کا خنجر ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا لیکن اس وقت تک آئیوبی نے اپنا خنجر نکال لیا تھا اتنے میں دو محافظ اندر آئے ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں سلطان صلاح الدین آئیوبی نے انہیں کہا کہ ان کو زندہ پکڑو لیکن یہ دونوں محافظ سلطان صلاح الدین آئیوبی پر ٹوٹ پڑے سلطان صلاح الدین آئیوبی نے ایک خنجر سے دو تلواروں کا مقابلہ کیا یہ مقابلہ ایک دو منٹ کا تھا کیونکہ تمام باڈی گارڈز اندر داخل ہو چکے تھے سلطان صلاح الدین آئیوبی یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس کے باڈی گارڈز دو عصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے اس سے چونکہ یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا دوست کون ہے اور دشمن قوم تو وہ اس مارکہ میں شامل ہی نہیں ہوا کچھ دیر بعد باڈی گارڈز میں چند مارے گئے کچھ بھاگ گئے کچھ زخمی ہوئے تو انکشاف ہوا کہ یہ جو دستہ سلطان صلاح الدین آئیوبی کی حفاظت پر معمور تھا اس میں سات فدائی تھے جو سلطان صلاح الدین آئیوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس کام کے لئے صرف ایک فدائی کو اندر خیمے میں بھیجا تھا اندر صورتحال بدل گئی تو دوسرے بھی اندر چلے گئے اصل محافظ بھی اندر چلے گئے وہ صورتحال سمجھ گئے سلطان صلاح الدین آئیوبی نے اپنے اوپر پہلے حملہ آور کی گردل پر خنجر رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کو کس نے بھیجا ہے سچ کہنے پر سلطان نے اس کے ساتھ جان بخشی کا وعدہ کیا اس نے کہا کہ وہ فدائی ہے اور اس کو آپ کے چچا زاد بائی نے بھیجا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی سلطنت کا ایک گورنر بھی ملا ہوا ہے سلطان بے چینی کے عالم میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ جب تک تو میرے ساتھ ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں کی کون میرے خلاف ہے سلطان صلاح الدین آئیوبی کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک سانسیں لکھی ہوئی ہیں تب تک زندہ رہوں گا لیکن جب موت کا وقت آ گیا تو کوئی نہیں بچا سکے گا